ابروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام علیم خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں پندرہ روز کی توصیح کر دی گئی اسی پر بات کریں گے سکلین جاوید سے سکلین آگاہ کیجئے آس کی سماعت کے حوالے سے تخابرالت کے جائج نجول حسن کے روبرو آمدن سے زائد اساسا جات کیس بنانے پر سابق سینے سبائی وزیر عبداللیم خان کو پیش کیا گیا عدالت نے فریقین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں پندرہ روز کی توصیح کر دی ہے عدالت نے عبداللیم خان کو دو اپنل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے آج نئے پروسکوٹر بارثالی جنجوہ اور عبداللیم خان کے وکیل عزران چجابات عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو عدالت نے نئے مقام سے استفسار کیا کہ ان کا ریپنس سب دائر کر رہے ہیں جس پر نئے پروسکوٹر بارثالی جنجوہ نے بتایا کہ جیسے ہی جلد سے جلد ممکن ہو سکا ان کی حتمی رپورٹ ہم پہلے پیش کریں گے اس کے بعد پر ریفرنس پیش کیا جائے گا جس پر عزران چجابات سے عدالت نے پوچھا تو انہیں نے کہا یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے اگر حتمی رپورٹ پہلے آ جائیں تو یہ ہمارے لئے بھی بہتر ہوگا جس پر عدالت نے نئے مقام کو جلد سے جلد حتمی رپورٹ پیش کرنے کی حدایت کرتے ہوئے سماعت دو اپریل تک ملتوی کر دی عدالت نے پیشل ریمانڈ میں پندرہ روز کی توسیح کرتے ہوئے عبداللیم خان کو دو اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے عبداللیم خان پر الزام ہے کہ انہوں نے آمدل سے زائد کیکہ سماعت کو دو اپریل تک ملتوی کیا گیا ہے ایسا کلین جاوید بہت شکریہ آپ کا